جس کو مال فی کہتے ہیں کہ جس میں جہاد نہیں ہوا بلکہ مسلمان جب گئے اللہ نے دشمن کو زیر کر دیا لڑائی ہوئی نہیں ہے اور کسی معایدے کے نتیجے میں بس کافر بھاگ گئے اب جو مال ملتا ہے مسلمانوں کو اس کو مال غنیمت نہیں کہتے اس کو مال فی کہتے ہیں تو بنو نظیر کا جب محاصرہ کیا تو جنگ اور جہاد تو ہوا نہیں قتل قتال نہیں ہوا وہ سلنڈر کر گئے اور اللہ کے رسول کی شرائط کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری جان بخش دیں ہمیں قتل نہ کریں ہم مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں اب یہ جو مال مسلمانوں کو ملا یہ مال فی ہے سورہ حصر پارہ اٹھائیس میں اللہ نے اس مال فی کا حکم دیا کہ اس مال فی میں مجاہد کا کوئی حق نہیں اس لیے کہ جہاد ہوا ہی نہیں یہ سارے کا سارا مال فی اللہ اور اس کے رسول کا ہے اللہ کے رسول جس طرح چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے تو رسول اللہ اس مال کے مال رسول اللہ اس مال کے مالک نہیں توجہ رکھئے گا یہ مال فی ہے یہ آپ کی ملکیت میں نہیں گیا بلکہ آپ بحیثیت حاکم کے اس کو اپنی ثوابدیت پر خرچ کریں گے نہ کہ بحیثیت مالک کے اس بات کو ذرا سمجھئے گا اس پر آگے جا کے ایک مسئلہ کھڑا ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو مالکانہ حقوق نہیں ملے مال فی کے آپ کو حاکمانہ حق ملا ہے اس کا کہ آپ امیر ہیں آپ حاکم ہیں آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں ان کے امور کے نگران ہیں لہذا مال فی ہے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں غریبوں کو بھی دیں یتیموں کو بھی دیں مسکینوں کو بھی دیں مہمانوں کو دیں بیویوں کے خرچے نکالیں اپنے اخرجات نکالیں اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کے نبی چاہیں تو مجاہدوں کو بھی دیں نہ چاہیں تو نہ دیں لیکن مجاہد ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مال فی ہے پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب توجہ کیجئے تو بنو نظیر کے جتنے قلعے تھے زمینے تھیں بغات تھے مکانات تھے یا دیگر منقولہ غیر منقولہ سمان وہ مال فی بن گیا اسی طرح خیبر کے خطے میں جب وہاں جا کے اللہ کے رسول کو فتح ملی اور مال فی آیا ہے تو اس وقت وہاں سے باغ فدق جو بڑا مشہور ہے اور وہاں کی جائدادیں اور زمینیں وہ بھی سارا مال فی ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں کئی مرتبہ مال فی مختلف خطوں سے جب مسلمان پہنچے تو اگلے لوگوں نے شرائط مان کر اپنے آپ کو سلنڈر کر لیا تو یہ سارا مال فی ہے اور اس میں اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اپنے بچیوں کو اپنے بیویوں کو اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو اور پھر اسی طرح آپ اپنے خاندان کو جس میں آلِ عباس آلِ حارس آلِ علی آلِ جعفر اور آلِ عقیل ہیں یہ ان سب خاندانوں کو آپ عطا فرمایا کرتے تھے اور اور بھی جتنے لوگ آتے آپ کے پاس آپ ان کی امداد اسی مال میں سے کرتے تھے لیکن یہ مال اللہ کے نبی کی ملکیت میں نہیں تھا چونکہ اگر ملکیت ہو تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس میں وراثت چل جائے پھر تو اپنے رشتہ داروں کو شریح حصہ ملے گا لیکن یہ وراثت ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ نبی کی ملکیت نہیں ہے البتہ بحثیت حاکم کے آپ کو اختیار ہے تو جس طرح نبی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کرے گا مختلف کٹاگریوں میں اسی طرح جب نبی اس دنیا سے جائیں گے تو جو نبی کا جانشین ہوگا وہ حقوق اس کی طرف لوٹ آئیں گے لہٰذا اسی حسیت سے حق مانے حسیت سے اب وہ ان لوگوں کو دے گا لیکن ملکیت نہیں بنے گی جناب سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کائنات کی لخت جگر تھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے آل سنت اور شیعہ کے مابین ایک تنازہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جناب جب اللہ کے رسول کے انتقال ہوا تو باغ فدق جو خیبر میں تھا اور وہاں کی زمینیں وہ رسول اللہ کی تھیں اور پھر ان کی بیٹی جب جناب خلیفہ اول کے پاس وراست مانگنے گئی تو خلیفہ اول نے انکار کیا کہ ہم وراست نہیں دے سکتے اور اس دن نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا اور زیادتی ہوئی اور آج تک انصاف ان کو نہیں مل سکا اس لیے ہم ابو بکر صدیق اور عمر عثمان کو نہیں مانتے کہ انہوں نے غلط بندے کو نعوذ باللہ خلیفہ بنایا ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ غلط فہمی کس بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے باغ فدق کو ملکیت نہیں نبی بحثیت حاکم اس کے متولی ہیں اس لیے پھر جب آپ مالک ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کے ورسا کو وراست کیسے مل سکتی ہے اس لیے جناب صدیق اکبر نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں وراست نہیں ملے گی اگر وراست چلتی اپنی بیٹی آئیشہ کو بھی اس میں سے دیتے کیونکہ وہ بھی رسول اللہ کی بیوی ہے اور بیوی کا حصہ قرآن میں ہے سوال یہ ہے کہ فاطمہ کو نہیں دیا تو کیا آئیشہ کو دیا ہے پھر اسی طرح اگر غور کیجئے حضرت عمر نے اپنے دور میں کیا اپنی بیٹی حفظہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے کیا ان کو اس میں سے حصہ دیا ہے اگر انہوں نے ان کو دیا اور سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو پھر کہیں کہ بہت زیادتی ہو گئی لیکن اگر بیٹی کا حصہ باپ کی وراست میں بنتا ہے وراست کا تو پھر بیوی کا بھی تو بنتا ہے انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال نبی کی وراست میں تھا ہی نہیں ملکیت میں تھا ہی نہیں یہ مال فیہ تھا تو صدیق اکبر نے فرمایا جس طرح رسول اللہ اپنی زندگی میں اس مال میں سے آپ کے اخراجات سلانہ دیتے تھے سیدہ میں بھی دیتا رہوں گا آپ فکر نہ کریں یہ وراست نہیں حضرت فاطمہ نے جب یہ مسئلہ سنا اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ مطالبہ نہیں کیا اور عام لوگ کہتے ہیں فاطمہ ناراض ہو گئی اور نبی نے فرمایا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے تو جناب صدیق اکبر نے سیدہ کا دل دکھا دیا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ اب ان کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کریں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں فاطمہ ناراض ہو گئی اور دوبارہ کبھی بھی پھر ان سے بات نہیں کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اور صدیق اکبر آپس میں غیر محرم ہیں وہ بات کریں گے کیوں اس کے علاوہ آ کے یہ بحیثیت خلیفہ کے ان کے پاس آئی تھی لیکن جب ان کو مسئلہ پتا چلا کہ یہ ملکیت نہیں ہے نبی کی یہ تو اللہ کے رسول کے متولی ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس تھا لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں جس طرح اللہ کے رسول ہماری اخراجات دیتے تھے یہ خلیفہ بھی دیتے رہیں گے تو پھر وہ خاموش ہو گئی انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی اس میں نرازگی والی بات ہی کوئی نہیں تھی اور ان کے راضی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ نہ علی خفا ہوئے نہ حسن نہ حسین کہ جس وقت حضرت فاطمہ چھے مہینے بعد فوت ہوئیں تو حضرت علی کی خواہش پر نبی کی بیٹی کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا ہے حضرت علی نے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے پھر حضرت علی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے سوا دو سال تک نمازیں پڑھتے رہے اگر وہ سمت ظالم ہے غلط کام کر رہے تو نماز کیسے پڑھتے کوئی نماز قبیل اٹھائی بھی نہیں ہے پھر حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی انہی سے پڑھوا دیا ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے کچھ ایسی باتیں لکھ دیں کہ عام شخص پڑھ کے صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے اس لیے اس مال فی کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ مال فی اصل کیا چیز ہے اور اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ کیسی نسبت ہے تو انشاءاللہ اشکال پیدے ہی نہیں ہوگا